مذہب کے نام پر، رنگ کے نام پر، ذات پات کے نام پر آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں اس طرح کی مجرمانہ سازشیں اور نفرت انگیز جرم دنیا بھر کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں اور اس ویچ ہندو ہوں، مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یہ وہ تین ایسی قومیں ہیں جنہیں باہر کے ملکوں میں سب سے زیادہ مضاحمت کا سامنا رہا ہے سب سے زیادہ پریشانیاں آئی ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ باہر کے ممالک میں اس طرح کے نفرت انگیز جرائم میں اضافہ پچھلے برسوں کے مقابلے موجودہ سال میں دیکھا گیا ہے اور اسی کی ایک جیتی جاتی جو ایک تصویر ہے آپ کے سامنے آج ہم رکھنے جا رہے ہیں جس نے یہ دکھا دیا ہے کہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر بھی جہاں پر دہشت گردانہ کاروائیاں ایک طرف ہوتی ہیں لیکن مذہب کے نام پر، کسی کے پہناوے کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر انہیں کیسے مبینہ طور پر نفرت انگیز جرائم میں ملوث کیا جاتا ہے لیکن ایسے تصویریں بھی سامنے آتی ہیں جہاں پر نوجوان چاہے وہ باہر کے ہوں اور ہندوستان کے لوگ ہوں ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر مختلف شعبوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں مگر یہ تصویر دد بھری ہے آج دنیا بھر کے اندر جلیاں والا باغ کے اس قتل عام کو جو وحشیانہ تھا جہاں پر جنرل ڈائر نے تقریباً سرکار کے اگر فگرز کو دیکھیں 389 لوگوں کو آج جلیاں والا باغ میں امرت سر کے اندر آج کے دن انہیں شہید کروا دیا تھا میٹنگ چل رہی تھی، اوپن فائر کروا دیا تھا اس کا دن اس کی ورسی منانے کی تیاریاں چل رہی تھی یہی وجہ تھی کہ بہت سارے حصوں کے اندر وہاں وہاں رشتہ جہاں سب سے زیادہ ہندوستانی شہری دنیا بھر کے اندر رہتے ہیں لیکن یہ تصویر نیو یورک سے سامنے آئی جہاں پر رات کے حملے سے ابھی امریکہ باہر نہیں نکلا تھا لیکن ایک اور داگ آج امریکہ کی تاریخ کے اوپر امریکہ کے نام پر اور اس کے میپ پر لگا ہے چونکہ دو سکھوں کو جو ہندوستانی تھے حملہ ان پر کیا گیا ہے اب جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی شناخت ابھی تک نہیں بتائی گئی ہے نہ پولیس نے یا نیو یورک کا جب پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کوئی نہیں اس طرح کی تصدیق کی ہے دونوں افراد پر اس وقت حملہ ہوا جب نیو یورک کے علاقہ رچمنٹ ہلز کے اندر جہاں پر وہ صبح کی سیر پر نکلے ہوئے تھے اور یہ بھی بتایا جا رہا کہ الگ الگ علاقوں کے اندر تیاریاں ہو رہی تھی آج جلیاں والا باغ کے اس میسیکر کو یاد کیا جا رہا تھا اس وحشیانہ قتل عام کو بھی یاد کیا جانا تھا نیو یورک کے علاقے رچمنٹ میں نفرت انگیز جرائم کا یہ واقع پیش آیا دو سکھ مردوں پر حملہ کیا گیا دونوں کا تعلق ہندوستان سے ہے ان کی پگڑی اتاری گئی ان کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے لاتے ماری گئی جس کی وجہ سے ان دونوں کے چہرے سے خون بھی دیکھا جا سکتا ان تصویروں میں اور نیو یورک میں ہندوستان کی جو کانسلیٹ جنرل ہیں انہوں نے اس حملے کی مزمت بھی کی ہے افسوس نہ کرا دیا اور کہا کہ وہ پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں جو اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں اس جرم کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور دونوں افراد پر حملہ جو صبح سویری کی سیر کے لیے نکلے تھے کچھ پروگرامز میں بھی آس پاس حصہ بنے تھے لیکن اس وقت جب حملہ ہوتا ہے تب یہ دونوں سیر پر نکلے تھے اور موویانہ طور پر اس جگہ پر ہوا جہاں دس دن قبل کمیونٹی کے ایک رکن پر حملہ ہوا تھا یعنی دس روز پہلے بھی ایک سکھ پر اسی جگہ پر حملہ ہوا تھا کینیڈا کے اندر جیسے کینیڈا کے ایک شہری نے کچھ مسلمان فیملیز پر حملہ کر کے ان پر گاڑی چڑھا کر ایک ساتھ انہیں موت کی نیند سلا دیا تھا اسی طرز پر یہ حملہ ہوا جب صبح صبح وہاں پر بھی سیر ہو رہی تھی یہاں پر بھی سیر ہو رہی تھی اور میڈیا ریپورٹس میں بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ دو مشتبہ افراد ان افراد کو کھمبے سے مارتے ہوئے دیکھے گئے اور پگڑیاں ہتارتے ہوئے دیکھے گئے اور ایٹورنی جنرل جو لکیا جیم سے انہوں نے بھی اسیمبلی کی مضمت کر دیا اور ٹویٹ کیا کہ ریچمنٹ ہل میں ہماری سکھ برادری کے خلاف ایک نفرت انگیز حملہ ہوا ہے ذمہ دار دونوں افراد کو انصاف کے کٹھیرے میں کھڑا کیا جائے گا جس کے پاس اس کے بارے میں تفصیلات بھی ہوں گی وہ فوری طور پر رابطہ کر سکتا ہے نیوائی ڈی پی جو تفصیلات دی گئی ہیں ان کے ساتھ اور سٹیٹ اسیمبلی کی جو خاتون رکن ہیں جنیفر راج کمار جو کہ بھارت کی ہیں اور امریکہ کے اندر اس وقت ایوان نمائندگان ہیں ان میں ان کا نام شامل ہے نیو یارک سٹیٹ آفیس کے لیے منتخب ہونے والی پہلی پنجابی نزاد امریکی ہیں جو ان نے کہا کہ حالیہ برسوم سکھ پرادری کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں دو سو فیصد تک کا اضافہ ہوا ہے اس کی جیتی جالکتی تصویر آج آپ کے سامنے ہیں ان نے کہا کہ میں نے اپنے سکھ امریکی خاندان کے خلاف اس ہفتے سے بات کی دونوں واقعات کے فوراں بات کی ہے دونوں واقعات کے نفرت پر مبنی جرائم کے طور پر تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے اور مجرموں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے راج کمار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے ساتھی سکھ سکافت کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے اس بات کو یقینی بنانے پر اب امریکہ کے اندر زور دیا جارا تاکہ ہر کسی کو یہ معلوم ہو سکے جیسا کہ سکھ امریکی کمیونٹی میں سکھاوت اور مہربانی کرتا ہوں یہ بھی کہا گیا لیکن کل ملا کر آپ دیکھیں آج تیرہ اپریل ہے آج وہ دن ہے جب ہندوستان کے شہری کھون کے آنسو روئے تھے اور آج کے دن تقریباً 103 برس مکمل ہو گئے ہیں 130ری برسی ہے جب آج ان سبھی لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے جو منصوبہ بنا رہے تھے انگریزوں کو کیسے ہندوستان سے خدیرنا ہے ان پر گولی چلتی ہے اور جلیاں والا باغ کا قتل عام ہوتا ہے ان لوگوں کو یاد کرتے کرتے آج جب امن کا پیغام دینے کی بات ہو رہی تھی تو اسی وقت انہی انگریزوں نے انہی گوری چمڑی والی چند افراد نے جنہوں نے ایک بار پھر سے ہندوستانی شہریوں کو جو سکھ تھے اور دونوں سہر پر نکلے تھے لیکن اس سہر کے دوران انہیں اس طریقے سے نشانہ بنایا شاید وہ اس علاقے کے اندر عدم تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ نہ نظر آئے